عمر بن خطاب کے بارے میں تو میں عزت بڑھڑا کسی عالم کا سنگا کہ یہ ان کی باڈی کا جو مسل ہوتا تھا نا ان کی کمیز سے ظاہر ہو رہا ہوتا تھا اس مسلزیس ٹو شو فرم ہیس وہ شرٹ پہنتے تھے نا ان کی شرٹ کے اندر سے مسلز نکل رہا تھا ایسا جائنٹ آدمی تھا وہ کہتے تھے نارمل واک کر رہا ہوتے تھے نا ایسا لگتا ہے کوئی اونٹ پہ چل رہا تھا ایسا کوئی قد آور آدمی تھا ایسے تو نہیں شیطان دیکھ کے باغ جاتا تھا شیطان بھی باغ جاتا تھا عمر بن ابو الحکم کہتے تھے اس سیانے کو اس ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم سیان پتیوں کا پیوہ سیانوں کا باپ اللہ کے نبی نے اس لئے مانگا کہ اس کی بتی بڑی دبردستی وہ بھی بڑا ٹاپ کا لیڈر تھا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ نا ایک کافلہ گزر رہا تھا تو کافلہ سہرہ میں پھس گیا اب وہ اس میں یہ بھی تھا ابو جہل بھی تھا اب وہ کافلہ سہرہ میں اگر آپ پھس جاتے ہیں تو پھر آپ کی موت پکی ہے دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ جانا کیسے پر موت ہی ہے وہ آپ کے لیے تو اس نے نا وہاں سے تھوڑا گے کہتا تو اس کو ایک اونٹ کی جو ہوتی ہے پکھانہ ہوتا ہے امینگنے ہوتی ہے وہ اس کو نظر رہی تو اس نے وہ ان کو دیکھ کے یا اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھ اس نے بتایا کہ اگر اس سمت میں ہم اتنے دن چلیں گے تو ہم یہاں سے پار کر دیں گے حکمت تھی نا حکمت تھی اس کا لیکن یہ بھی نکتہ شکر گناہ کرتے ہیں کہ دین اسلام کو انکار کر کے ہر وزدم کو اللہ جہالت ہی کہتا ہے جہالت ہی کہتا ہے اللہ نے کہا دنیا کا اس ٹائم کا سب سے حکمت سے بھرابا وزدم اور بائد اور ترکیبوں اور تدبیروں والا شک دین اسلام کا منکر ہو کے جہلوں کا باپ ہی بنایا کیا بھی حکمت وہ کیا وزدم جو اللہ کو نہ سمجھ سکتا ہے جو کیا بھی وزدم لگا لیکن نبس نے مانگا دنوں اس پہ ایک سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے قوم کی لیڈرشپ سے بھی آج ہمارا گیا کہ وہ تلاش کر لیں تلاش کر لیں وہ وقت کہاں چلے گئے وقی کہ لوگ تلاش کر رہے ہوتا اور میری تو ہرس آج بھی کم نہیں ہے کیوں سے جاول ہوئی ہم تو بندہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں ہم کہتے ہیں یہ اس مدرار کے وزن کے اندر جو ہم نے خواب دیکھا تھا اسے مارا ترہ سال پر یہی سوچتی نا کہ ہاورڈ کا گریجوئٹ مدرسے نہیں گیا مدرسے کا گریجوئٹ ہاورڈ نہیں گیا وہ بندے آئیں جو دونوں دنیا کے مالک دونوں دنیا کو سمجھتے ہیں اس کو لاتے ہیں تو وہ مولویوں کو ہلکہ لے لیتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا اتنا نہیں ایوالو ہو سکتا میں نے زندگی گزاری ہے ایک محول میں اتنا کلچرل چینج آپ لے کے آجیں اس کے بیچ میں جو مرے کھائیں ہیں یہ تو لیکن آج بھی آپ دیکھیں اتنے دھوکے اتنی تکلیف ہیں اتنی بھائیوں کے بعد بھی آج بھی میں کہیں دیکھتا ہوں کہ کام دائے گا آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور سوچیں جنہوں نے ہمارے پر کام کی ہم کس کی پروڈکٹ ہیں ہم مدرسوں کی پروڈکٹ ہیں ہم علماء کی پروڈکٹ ہیں کیسا بھی جنہوں نے ڈالا وہ شاید دنیا میں کام کی ہوں گے ہم کام کر رہے ہیں میں اس میں یہ سوال تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو لیڈر کو ایدھا سوپر مین لیکھ رہے ہوتے ہیں لیڈر رو نہیں سکتا لیڈر جہنا سن لیس ہوتا ہے لیڈر جہنا گر نہیں سکتا لیڈر جھک نہیں سکتا یہ ٹیم مینجمنٹ کا سوال تھا نہیں یہ بیچ میں ہی ہمارا اس کے اندر پار چلی تھی کہ قوم وہ ہوتی ہے جو مان لیتی ہے ہم آج میں موضوع کا پھر یہ بھی رہیں گے ٹیم مینجمنٹ ان دا پرسپیکٹر باو لیڈرشپ یہ ہونا چاہیے آج بٹھا سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی قوم کے اندر ایک قائد کے ساتھ نون فیلیبلیٹی لگائی دیا آپ نے اللہ کہتا ہے کلو بنی آدم خطا آپ کہتے ہیں القائدو لا یختی کہ قائد جو ہوتا ہے وہ خطائی نہیں کرتا کیا بات کر رہے ہیں انسان سے غلطیاں ہونی ہیں قیادت سے بھی اچھا آپ کو پناہے اس لئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے اللہ مجھے وہ ساتھی دیں جو سمجھ سکیں بات اللہ مجھے وہ ساتھی دیں جو پہنچ سکیں میرے ساتھ اچھا پہنچنے کے کتنی مشکل ٹاسک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر زبان پر کھڑے ہوکے سمجھا رہے ہیں سب کو حضرت ہمارے کہہ رہے ہیں میں ہنہی اسی حسانوں ہونے ہی کرنا چاہیدہ ہے بہتر زبان ہی کرنا ہے تو کتنے پروفیشنل ساتھیوں کو بھی کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو کتنا یہ بڑی دعائیں یا اللہ مجھے ایسے ساتھی دے جو بے بات سمجھ سکیں گا گہرائی سمجھ سکیں تقیق اور رقیق اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی انصاری زندگی دیکھتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ بیلنس ہی کیا ہے سب چیزوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیوں بات کریں تو ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتی تو وہ آپ سے باتیں کر رہی تھی اپنے مسائل پوچھ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی فرنگنس کا لیول یہ تھا کراوی فرماتے ہیں کہ بعض دفعوں ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے دونچی ہو جاتی اور آپ اس پر بنا بھی نہیں منا رہے تھے تو اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آگئے اب جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے نا تو وہ خواتیم فوری انہوں نے اپنے چاہتے ہیں وگرہ سمیٹی اور وہاں سے بھاگنے لگی تو حضرت عمر فرماتے اے یا عدوات یا انکفوسی ہنہ اپنی جان کی دشمنوں تم مجھ سے ڈرتی اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ انت اغل ازالیہ آپ اللہ کے رسول سے ہم پر زیادہ سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تمہیں کسی ایک گلی سے آتا ہوا دیکھ لے تو وہ بھی بھاگ جاتے ہیں تو بیلنس آپ اللہ کے رسول نے بیت اللہ کو ریکنسٹرک نہیں کیا ایسنگ وہ بھی ٹیم کی وجہ سے ہی ایک ایک ایجمنٹ تھا کہ ٹیم کا ہی متعلقہ نہ ہو جائے وہ ٹیم کے لیے نہیں تھا وہ تھا ایکسٹرنل تھریٹ نہ ہو جائے وہ ایکسٹرنل تھریٹ کا تھا کہ ایک باکر قبیلے کی طرف سے بھی تھوڑا سا تینشن تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کی اندر کبیلوں کی باتیں آ رہی ہیں تو ہمارا جو ربزاد کا پروگرام ہے جو ابھی ہمارے پلاننگ کیا سیرہ کا سیرہ کا ہم کر لیں گے انشاءالترہ I think we should come on the subject of what are the biggest problems a leader faces کہ اب اس نے سب کو ویجن بھی سمجھا دیا اور ویلیوز بھی بتا دی ہیں پھر وہ ٹیم کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے نا یہ بھی مسئلہ نہیں ہے نہیں لوگ نہیں چلتے کیا مسئلہ آتا ہے ٹیم کو بیلنس کیسے کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں ہے بہرحال وقی کی پوائنٹ کے اوپر میں بات کر دیتا ہوں کیونکہ میں بہرحال عمام کو یہ بات پہلے اتنی پتا تھی ہے نہیں پتا تھی I have now also ہم نے لاہور کے اندر بھی اپنا ایک سیٹ اپ کر لی ہے میں بھی پیسنلی اب یہی پر ہوتا ہوں زازدار وقتب پنجاب میں ہی ہوتا ہے تو رمضان کے اندر ہم سیرہ کا کورس لانچ کر رہے ہیں تو میرے کال سے دو سال پہلے میں نے کیا تھا دو سال پہلے سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب کے گھر پہ and it was a magnificent سیرہ ماشیلہ اور وہ بڑے practical professional dynamics کور کر رہی ہوتی وہ پھر سیرہ ہم کرا رہے ہیں لاہور کے اندر تو رات کو ترابی کے بعد انشاءاللہ ایک دیڑ گھنٹے کا میرا سیشن ہوگا اور نہائیت ہی it's going to be one one of جسے کہتے ہیں it's going to be something really significantly in debt اور سبر دست سیرہ ہوگی انشاءاللہ اور وہ ضرور آپ لوگ کا ٹینٹ کریں المدرال لاہور کیمپس جہور ٹاؤن کے اندر اور on site ہوگا اور on site ہوگا no charges کوئی پیسے نہیں ہے ہمیشہ no charges جی free to all but the recession ضروری میں حال سیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سو سبہ سو کا slot ہوگا یا آپ پہ ہنڈڑ ہنڈ ایمیٹڈ سیٹس تو اس کو آپ پہلے سے اس کو mind میں رکھیں اور میں خود personally پڑھاؤں گا میری ٹیم میں میرے دونوں ساتھی میرے بھائی میرے ساتھی ہوں گے یہ بڑا زبردست موقع ہے آپ کے لئے پنجاب کے لئے الہور کے لئے انشاءاللہ میں خود اسے conduct کروں گا